بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنید زہری اور میرے ساتھی ہیں اسلام علیکم درسلر پہلید کیسے ہیں خیلی اللہ کا شکر بسم اللہ کریں جی لیکچہ نمبر 4 جس میں ہم نے بات چیت کی ہے چیٹ نہیں ہے نمبر سسم کی جس میں ہم نے بات کی ہے ایررز کی اور ہم آج کل چیپٹر نمبر 2 پہ ہیں جس میں ہم کر رہے ہیں سلوشن آف نون لینئر ایکویشن ٹھیک ہے یہ لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارے پاس وہ جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بائی سیکشن میتھرڈ بلزانو میتھرڈ آہ کی تحت آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے تین کام کرنے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے ریوائز کریں گے کہ کیا کچھ اپنے پر کیا ریوائز کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نیا میتھرڈ جو ہے ہمارے پاس ریگولر فالسی میتھرڈ میتھرڈ آف فالس پوزیشن کریں گے کچھ ایکسرسائز کریں گے بچوں کو ایکسرسائز دیں گے اور اس طرح سے لیکچر مکمل کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر چیپٹر نوبر ٹو کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اس چیپٹر ٹو میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے کون کونسی میتھرڈ ہم نے سٹیڈی کرنے اور اس کے بعد ہم ریوائز کرتے ہیں لاسٹ لیکچر کو جلدی سے کوئک لی and then we go to the ریگولر فالسی پوزیشن چیپٹر ٹو سلوشن آف نون لینیر ایکویشن جس کے اندر کریں گے انٹرڈکشن بائیسیکشن میتھرڈ ریگولر فالسی میتھرڈ میتھرڈ آف ایٹریشن نیوٹرن ریپسن میتھرڈ مولرس میتھرڈ جیرافز روٹ سکوارنگ میتھرڈ ٹیک ہے نا یہ ہم سارے میتھرڈ انشاءاللہ دیفائن کریں گے last time ہم نے کیا تھا بائیسیکشن میتھڈ اس کو ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں once again it is due to بلزانو بائیسیکشن میتھڈ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک انٹرڈ دیا ہے a اور b اس کو ڈیوائیڈ کریں دو عصوں میں اس کا ایک میٹ پوائنٹ لیں ایوریج لے لیں اور اس کا میٹ پوائنٹ فرس کے ایکس نوٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ کس انٹرڈ میں on the left side ہے یہ right side پہ جس side پہ ہے اس کو لے لیں باقی کو چھوڑ دیں اور اسی طریقے سے یہ چیز چلتی رہے گی یہ example دی تھی ہم نے last time جب ہم مکمل کر رہے تھے lecture تو یہ x cube minus 9x plus 1 is equal to 0 جس کا ہم نے roots دیکھنا تھا 2 اور 4 کے درمیان ہم نے start کیا 2 اور 4 کو اور اس کے بعد ہم نے positions معلوم کی اس کو میں quickly revise کر دیتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے last time کافی explain کیا تھا fx is equal to x cube minus 9x plus 1 یہ ہمارے پاس function ہے اس کی f2 یعنی اس کی value at 2 is equal to minus 9 ہے اس کی value at 4 is 29 ہے اب اس کو f2 into f4 کو آپ multiply کریں گے تو آپ کے پاس جواب negative آئے گا کیونکہ 29 into minus 9 will be a negative number تو اس کی ہم کہتے ہیں کہ hence the root lies between 2 and 4 یعنی کہ یہ جو ایک چیز ہے یہ آپ کے پاس guarantee دیتی ہے کہ اس کا solution 2 اور 4 کے درمیان ہوگا پھر کہلتے ہیں جناب x0 is equal to 2 x1 is equal to 4 now we define another interval وہ کیا ہوگا x2 is equal to x0 plus x1 divided by 2 وہ ہمارے پاس 2 plus 4 divided by 2 which is equal to 3 آگیا آپ کے پاس تو آپ کے پاس x2 is equal to 3 ہے as a first approximation to a root of fx equal to 0 and we note that f3 is equal to 1 therefore f2 into f3 once again is negative thus the root lies between 2 and 3 یہ ایک another 2 اور 4 سے ہم نے reduce کر دیا اتنے بڑھا interval کو half میں کر دیا اور 2 اور 3 کے درمیان رہے گی so our root will be between 2 and 3 اس کے بعد ہم نے further 2 step کیا جس میں x3 معلوم کیا x4 معلوم کیا x3 ہمارے پاس 2.5 آیا تو کیا 2 اور 4 سے اب 2.5 2 اور 2.5 درمیان رہے گیا and then 2.75 and so on so forth x5 ہمارے پاس 2.875 آ گیا and x6 was 2.9375 یہ ہم نے last time calculate کیا تھا کہ ہمارے پاس x1 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 کیا پوائنٹس آئے اور ڈپٹس صاحب نے بڑی تھی خوبصورتی سے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا close آپ جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب آخر میں fx n کی value معلوم کی دی minus 0.0 something آئی تھی تو اگر آپ اس کو further جانا چاہتے ہیں تو further جائیں x7 معلوم کریں x8 معلوم کریں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے پاس computer موجود ہے ایک button press کریں computer program آپ نے لکھاوا ہے لکھاوا ہے اگر نہیں لکھاوا ہے تو لکھ لیں اور اگر نہیں ہے تو جو ہم ابھی books بتائیں گے اس کے نے بہت سارے programs لکھے ہوئے ہیں دیئے ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو کام mathematics میں ہوا ہے وہ numerical analysis میں ہوا ہے لوگوں نے جو computer programs بڑے efficient programs مختلف languages میں Fortress سے start کر کے basic کے اندر algol کے اندر اور آج کل c o c plus میں بڑے اچھے اچھے program لکھے ہوئے ہیں آپ بھی لکھیں اب بھی try کریں جس language کے اندر آپ لکھنا چاہیں لکھیں یا جو دوسرے mathematics کے powerful packages ہیں اس کو استعمال کرنے کی بھی کوشش کریں ایک second کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا کتنی ہی بڑا interval ہو آپ اس کو calculation دیں fraction of a second کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ depend کرتا ہے کہ آپ کتنی accurately جواب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ جو آپ کا experiment ہے وہ کتنا sensitive ہے کتنا strong ہے اور اس کو کیسے آپ handle کرتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ n is equal to 2, 3, 4, 5, 6 اور 6 پہ اس کی value آپ کی xn کی کیا 2.9375 اور fxn minus 0.0901 یہاں تک ٹھیک ہے یہ last time میں ہم نے کیا کیا تھا آپ کو بتایا تھا اس کو میں نے revise کرا دیا last time lecture میں تین باتیں کی تھی جیسے میں نے بتایا تھا close کرتے ہوئے بھی کہ ہم نے کچھ fundamental properties risk کی تھی intermediate property کی تھی اور سب سے اہم جو intermediate property یہاں پہ ہمیں apply کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو value ہے وہ آپ کے پاس sign کہاں پہ change کرتی ہے جس میں ہم نے بات کی تھی a less than x less than b a less than equal to x less than equal to b close interval اور اب بیٹا کہیں پہ بھی لائے کرتا ہے تو a less than بیٹا is less than b وہی property یہاں پہ ہم نے لگائی کیوں آپ سب جی بالکل a less than بیٹا less than b والی property کو ہی استعمال کیا اور یہاں پہ اس وقت ہم نے بیٹا کو 2.9375 پہ آکے ہم رک گئے ہمارے لئے یہ sufficient ہے but as ڈاکسابہ said and i also mentioned last time اگر آپ further اور accuracy develop کرنا چاہیں تو آپ یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو at least method سمجھنے کے لئے یہ sufficient steps ہیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور regular falsie method کے اوپر آتے ہیں یہ بڑے اچھی چیز ہے regular falsie یہ regular falsie نہیں ہے regular falsie false سے مراد ہے جیسے میں نے بتایا method of false position یہ ہم دیکھیں گے کہ false position کہاں پر آتی ہے کس جگہ سے تھی اس کا نام کیوں false position رکھا ہے تو that's what we will try to explain پہلا ہمیں بتاتے ہیں میں اس کو explain کروں گا جو کے books کے موجود ہے جو ہماری slides کے اوپر ہے i'll try to explain with the help of these one and then afterwards i will request to further explain whatever let me just read it what is written on the slide here we choose two points xn and xn minus 1 once again here we choose two points xn and xn minus 1 cite that fxn and fxn minus 1 are of opposite signs intermediate value property suggests that the graph of y is equal to fx crosses the x-axis between these two points and therefore a root say lies between these two points یہ جناب ہم نے بتایا آپ کو پہلی چیز کہ ہمارے پاس دو points ہیں ایک xn ہے اور ایک xn minus 1 ہے اور اس میں fxn کی value اور fxn minus 1 کی value calculate کی تو دون opposite sign ہے ہم نے کہ intermediate property کے تیت کہ اس کا کہیں کہیں روڈ ضرور لائی کرے گا اس interval کے درمیان یعنی ان دو points کے درمیان thus to find a real root of fx is equal to 0 using regular falsity method we replace the part of the curve between the points a xn fxn and bxn minus 1 fxn minus 1 by a chord in that interval and we take the point of intersection of this chord with the x axis as a first approximation to the root اب کیا کیا ہم نے ہمارے پاس non linear equation تو کوئی نہ curve کسی طرح ہوگا ان curve میں دو points xn xn and xn minus 1 ہم chose کر لئی اور یہ جو ہمارے پاس curve تھا اس کو ہم نے replace کر دیا chord کے ساتھ یعنی ایک straight line کے ساتھ ہم نے replace کیا تو xx پہ cut کر رہی ہوگی تو point ہمارے پاس first approximation آگئی جس جگہ پر بھی یہ chord اس کو intersect کرے گی اس کو x x x کو ہمارے پاس first approximation آگی وہ x is x n اور دوسری جگہ پر x کی value x n minus 1 دو points ہم نے کوئی consecutive لے لئے ہیں اب یہ جو دو points ہم نے لئے تھے اس سے ہمارے پاس چیز ہم ایک equation بنا سکتے ہیں now the equation of the chord joining the points a and b is y minus f x n divided by معلوم کی کون سے formula جو ہمارے پاس second year میں آپ کے پاس ہوتا تھا fse کے اندر جس میں کہتے تھے y minus y 1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 ٹھیک ہے نا یہ دو points کے ساتھ جو equation ہم لکھا کرتے تھے یہ وہ equation ہم نے یہاں پہ لکھیں اب یہ equation ہے کس chord کی equation ہے x cut کرتی جہاں y 0 ہے fx 0 ہے ٹھیک ہے نا تو fxn جو ہم 0 put کریں گے ہمارے پاس کیا جائے گا the value of x will be equal to x is equal to xn minus xn minus xn minus 1 once again x is equal to xn minus xn minus xn minus 1 divided by fxn minus fxn minus 1 multiplied with fxn یہ آپ کے street پہ آیا ہے اس قضا سے غور سے دیکھ لیں یہ آپ کے پاس کس کی value آئی x کی value آئی یعنی اس point کی آئی جو کہ آپ نے approximate کرنا تھا ٹھیک نا یہ وہ value آگئی آپ کے پاس x کی value آپ نے معلوم کنی تھی y کی value یہاں پہ 0 ہے تو پھر کیا کریں آگے as the first approximation to the root of fx is equal to 0 is given by kis xn plus 1 will be equal to xn plus 1 is equal to xn minus xn minus xn minus 1 divided by fxn minus fxn minus 1 fxn یہ ہم نے equation number 2.2 کہ دیا 2.1 2.2 we observe that the value of f at the point xn minus 1 and the value of f at the point xn plus 1 are of opposite sign thus it is possible to apply above procedure to find the line through b and a or b and a 1 and so on hence the successive approximation to the root of fx equal معلوم کی کس کی ایک intermediate point کی پہلے ہم نے کسی جگہ پر بھی ایک starting point دیکھا starting point کو پھر ہم نے بہتر کیا اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے قبل اس کے ہمیں example کی دور جائیں میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو میں نے پڑھا ہے جو ہے کرب کو ریپیس کر دیا کورٹ کے ساتھ کورٹ کو دیکھا کہ کھا پہ ایک سیکس پہ کٹ کرتا ہے وہ point دیکھا اور اس point کو ہم نے start کے starting point اور اس کو فردر ہم نے explain کرنے کی کوشش کی بہتر دوبارہ ایک دفعہ جی بالکل میں اس کو repeat کرتا ہوں اپنے انڈکیٹڈ ہے کہ ہم ایک غلط position لیتے ہیں position that is not actually the one that we are looking for یعنی وہ root کی value نہیں ہے تو اس کو estimate کرنا ہے اسے کیسے estimate کرنا ہے ہم نے اپنے پچھلے lecture میں اس کو estimate کیا تھا by working out method called bisection method bisection method میں ہم نے ایک interval chose کیا the interval was such that the point the function f and a and f b don't at least they change the sign once لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ card کس طرح سے وہ behave کر گی اب یہاں پر جو ہم نے regular falsy function میں لیا اس میں پہلے سے یہ condition لگا دی کہ جو points ہم consider کر رہے ہیں وہ points x naught اور x 1 اگر ہیں تو ان دونوں points کے اوپر already function is cutting the function at least once تو یہ condition already اس کے اوپر imposed ہے اور اگر ہم function کو ملائیں general function عام طور سے کیونکہ یہ non linear equation ہے تو اس میں curvature ہوگا it cannot be a straight line اگر straight line ہوتی تو پھر اس کی linear equation ہوتی تو کیونکہ یہ curvature ہے تو ہم اس curvature کو approximate ہم نے لینی ہے پہلی اپنی initial value so what we do we take a straight line تو cord کے جو end points ہیں ان کو ہم join کرتے ہیں ان دونوں کو join کرنے سے دونوں points کو x1 y1 x2 y2 consider کر لیتے ہیں دونوں points کو اور ان دونوں points کے ملانے سے جو straight line بنتی ہے اس straight line کو ہم calculate کرتے ہیں اب at the same time ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک straight line x axis کو cut کر رہی ہے تو وہاں پر کیا چیز zero ہوگی y کی value zero y2 y1 divided by y2 minus y1 is equal to x2 minus x1 x minus x2 divided by x minus x1 the same equation اسی کو ہم لے کے دوبارہ اس میں چلتے ہیں صرف اس میں فرق یہ ہے کہ where there is y occurring اس کو ہم نے replace کر لیا ہے f of x سے تو آپ کو پتہ ہے y کی value of function کے برابر ہی ہوتی ہے ordinate value کی برابر ہوتی اور ہم in general terms consider کر رہے ہیں points ہم لے رہے ہیں as x n and x n plus 1 correspondingly there is y n and y n plus 1 اور ان کی جو corresponding value ہوگی f of x 1 and y of or f of x n plus 1 ان کی value کو جب ہم پہلی value y کو 0 رکھتے ہیں جب ہم y کو 0 رکھیں گے تو whatever values we obtain اس میں صرف ایک unknown رہ جائے گا اور وہ unknown ہوگا x کی value ایک x کی value جو ہم نے determine کرنی ہے that gives us a starting point initial point ہمیں پہلا مل جاتا ہے کہ کس point فارمولہ میں جس کو ہم refer کر رہے ہیں آپ کے notes میں 2.1 اور 2.2 سے بتایا گیا ہے we start from the one initial point then we continue finding the values اور each time we reiterate each time we carry out the iteration ہم corresponding value of the function معلوم کر کے فارمولے کی value دیکھیں گے کہ 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 function 0 تو نہیں 0 تو نہیں آرہا تو جہاں پر 0 آجائے وہاں پر جا کر ہم رک جائیں گے اب ظاہر ہے ہم جیسے پہلے اصولی طور پر یہ بات کہ چکے ہیں کہ exact 0 شاہد کبھی نہ آئے ہو سکتا ہے ان سم cases آجائے لیکن شاہد کبھی نہ آئے لیکن to the level to the desired level of accuracy when you get it that is the point where you will stop we explain this further with a real example جو ہم نے بتائی ہے دخشہ اگزامپل سے شروع کریں جی اگزامپل شروع کرنے سے پہرے دو باتیں اور میں کرتا چلوں ہم نے جب یہ آپ کو بتایا ایک پیشن کچھ لوگ میں ایک دفعہ ریوائز کر دوں سیمپل سی جو کوڈنیٹ جو آپ نے پڑی تھی وہی چیز ہے جس میں آپ نے کہ y is equal to mx plus c equation of straight line ہوتی ہے جس کے آپ کے پاس slope m ہوتا ہے اور c y intercept ہوتا ہے y is equal to mx plus c اگر آپ کے پاس ایک point آجائے جس point یعنی x1 y1 سے گزر رہی ہے تو اس equation ہم کیا لکھتے تھے y minus y1 is equal to m into x minus x1 اگر m آپ calculate کرنا ہے اور دو points آپ دیئے ہیں دو points کون سے دیئے ہیں x1 y1 x2 y2 اس slope calculate کرنے کا formula m is equal to y2 minus y1 divide by x2 minus x1 یہ m وہاں پر put کریں گے تو ہمارے پاس equation آجائے شاید ہم دونوں نے بار بار کہہ کے کوئی چیز صحیح شاید کسی جگہ پر غلط کہ دی ہو دوبارہ سے میں کہہ دیتا ہوں y minus y1 divide by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divide by x2 minus x1 یہ ایک فارمولا ہم نے یہاں لگانے کی کوشش کی ہے ایک بات اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہم بہت قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ایک positive story ایک تھوڑی negative positive یہ ہے کہ آپ کسی drugs کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے نا chemist بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس علاج کا اس مرس کانسر کے ڈرگ اب کینسر بھی ہزار وں طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان کی کوئی ڈرگ آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں ان کو experiment کرتے ہیں اس کو کسی جانور پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس جانور کو کینسر کے ٹی کے لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کیم اثرافی بغیرہ کہتے ہیں اور اس کو آپ کے پاس کینسر ہوتا ہے اس کو کسی دور سے آیسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا موسر ہو سکتا ہے یعنی یہ دوہ ایک دوہ دوسری دوہ تیسری دوہ چوتھی کو کافی حد تک کنٹین کر لیا گیا لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور بیماری ہیں جن کا علاج نکل چکا ہے مثال تی بی ایک وقت آیا تھا کہ تی بی کو تقریبا ایڈگیٹ کر دیا گیا تھا آج کل دوبارہ سے آرہی ہے لیکن پھر کوشش کر رہے ہیں ہی بہت ایک نیار اس پہ پہنچ جاتی ہے اب پہلے زمانے میں اتنے زیادہ کلر نہیں ہوتے تھے اب بہت سارا کلر ہوتے ہیں ایک کلر کو دوسرے کے ساتھ کوئی ریڈ ہو جاتا اورنج جاتا مجنٹا ہو جاتا آجائے تو کیا کرتے ہیں خدا خاص تا کسی جگہ پر چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا اب پلس کیا کرتے ہیں اس کو اس کو کو اس 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 کو اس طریقے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بے گناہ بھی اس کے اندر نہ آئے اور سیم ٹائم وہ لوگ کہیں بھاگ نہ سکے ان جگہ کو کیا کرتے ہیں نیرو ڈاؤن کا سلوشن معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہم پتہ نہیں کہ یہ کوششن کہاں سے آئی ہے کسی کیمیکل پروسس سے آئی ہے کسی نیوکل پروسس سے آئی ہے یا کسی اکنومک پروسس کے ذریعے آئی ہے کیا کوئی بزنس سلوشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سلوشن کیا ہوگا پھر ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے یہ جناب طریقہ کار بائسیکشن میتھڈ کر رہے ہوں چاہے آپ یہ ریگولر فالسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ فالس پوزیشن میتھڈ کر رہے ہیں اس کے نربی ہم روٹ تک یعنی اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جناب ایگزامپل کی طرف آتے ہیں جو ڈاکٹ سامنے کہا ہے اس ایگزامپل کو لیتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ہم نے کیا کہا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ریال روٹ معلوم کرنا ہے ہم اجنری کی باتچیت نہیں کرنی ہے x cube minus 9x plus 1 is equal to 0 یہ وہی ایکویشن نہیں ہے پہلے جو کی تھی کنڈیشن کیا ہے اس پہ کہ the root lies between 2 and 4 پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا اگر root 2 اور 4 کے درمیان لائے کریں تو پھر کیسے اس کو solve کریں گے اس کا root کہاں پر ہوگا ایک تو چیز یہ ہے کہ شاید 2 اور 4 کے درمیان مل جائے اگر آپ دیکھیں 2 اور 4 کے درمیان نہیں ہے تو پھر تو آپ کا کام آسان ہو گیا لیکن اگر 2 اور 4 کے درمیان ہے تو پھر اس کو آپ آگے معلوم کریں سیکنڈ چیز ہے if the root lies between 2 and 3 اب 2 اور 4 سے کم کر کے 2 اور 3 کے درمیان آگیا یہ ایک انڈیشن دے رہا ہے کہ شاید 2 اور 3 کے درمیان ہی اس کا root لائے کرے گا پھر comment on the results یعنی آپ نے دونوں کو compare کرنا ہے 2 اور 4 کا بھی اور 2 اور 3 کا بھی اس کو solution کرتے ہیں وہ جو طریقہ ہم نے بتایا تھا جس کے اندر x n plus 1 is equal to x and so on so forth کیا تھا نا وہ ہی کرتے ہیں let fx is equal to x cube minus 9 x plus 1 f2 is equal to minus 9 پہلے بھی نکالا تھا اور f4 is equal to 29 پہلے بھی calculate کیا تھا پہلے بھی example میں since f2 and f4 are of opposite sign the root of fx is equal to 0 lies between 2 and 4 یعنی یہ ایک guarantee ہو گئی authority ہو گئی کہ آپ 2 اور 4 کے درمیان solution ضرور لائے کرے گا کسی وقت ایسا بھی تو سکتا ہے کہ solution نہ لائے کریں لیکن اس کے اس کے اندر یہ ہے کہ solution do exist now taking x1 is equal to 2 and x2 is equal to 4 and using regular falsie method the first approximation is given by وہی بھارا فارمولا جس میں x3 is equal to x2 ٹھیک ہے x n plus 1 کی جگہ اب آپ کے پاس کیا کہ x3 کیونکہ n کی value ہم نے 2 رکھ دی ہے x3 is equal to x2 minus x2 minus x1 divided by fx2 minus fx1 multiplied with fx2 تو اب آپ کے پاس x2 کی value 4 دی بھی ہے اور آپ نے یہ values put کی 4 minus 2 into 29 divided by 38 is equal to 2.47368 what do we get x3 is equal to 2.47368 یہ آگیا جناب آپ کے پاس x3 آگیا پہلے آپ کے پاس x1 اور x2 تھا آگے چلیں now the value of f at the point x3 is equal to minus 6.12644 since fx2 and fx3 are of opposite signs the root lies between x2 and x3 ٹھیک ہے نا اب ہمارے پاس narrow down ہو گیا جو آپ کا interval تھا وہ کہاں پر رہ گیا x2 اور x3 کے اندر the second approximation to the root is given as اب میں نے x4 معلوم کیا کیا معلوم کیا ہم x4 کو calculate کر رہے ہیں ہم x4 کو اس لیے calculate کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے x1 کر لیا تھا x2 کر لیا تھا اور اس کو narrow down کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو result ہمارا آرہا ہے وہ zero کے قریب نہیں آرہا ہے جیسے fx3 fx3 ہے اس کی value آئی minus 6.123 تو یہ zero سے تو بہت دور ہے تو that means we have to continue till we get an answer which is closer to zero یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک اہم بات بتائی ہے کہ zero کے قریب نہیں ہے یہ ایک indication ہے کہ ابھی آپ نے آگے چلنا ہے اگر zero کے قریب ہوتا تو پھر چیز سرورسی ذرا بہتر ہوتی یعنی zero point کے قریب تو پھر ہم سوچ بھی سکتے تھے لیکن اس صورت میں ہم نے آگے چلنا ہی چلنا ہے تو x4 معلوم کیا وہی فارمول لگایا x4 is equal to x3 minus x3 minus x2 divide by fx3 minus fx2 fx3 and that is equal to 2.73989 ہم پانچ دیجر تک نکال رہے ہیں 2.73989 اب پھر دیکھیں therefore fx4 is equal to minus 3.090707 once again I'll try to take the cue from ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے پاس ابھی بھی fx کی value minus 3 ہے یہ zero کے قریب نہیں ہے اس کا مطلب یہ indication دے رہا ہے کہ آگے چلو ابھی رکو مت you'll have to proceed further پھر ہم دیکھتے ہیں وہی دوبارہ سے next iteration آگئی پہلے دو iteration کر چکے ہیں اب third iteration آرہے ہیں اور یہ iterative method ہے اس کو آگے ہم نے چلانا آئے ہیں now since fx2 and fx4 are of opposite sign the third approximation is obtained from ٹھیک ابھی ہم نے دیکھا x2 اور x4 کے درمیان ایک اور approximation ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لئے formula کیا آئے گا once again the same xn plus 1 x5 is equal to x4 minus x4 minus x2 divided by fx4 minus fx2 multiplied with fx4 which is equal to 2.86125 the answer is the value of x5 the approximation next one is 2.86125 value معلوم کریں کس کی f کی at the point x5 which will be equal to minus 1.32686 دیکھیں دو step کے اندر پہلے آپ کے پاس f کی value کیا آ رہی تھی minus 6 آئی تھی پھر minus 3 آئی اب آپ کے پاس minus 1 یعنی بہت قریب آپ پہنچ رہے اگر آپ وہاں پہ چھوڑ دیتے تو آپ کے پاس problem مختلف ہوتا ٹھیک نا بالکل yes کہ ہم قریب we are coming to at each step we are getting closer to our answer ہر ایک میں فائدہ ہو رہا ہے there is an improvement جناب ہمارے پاس fx5 آگیا پہلے ہم نے fx4 معلوم کیا پہلے جواب آئی تھا minus 3.090707 now the answer is fx5 is equal to minus 1.32686 کافی قریب پہنچ رہے ہیں ہم 0 کے this procedure can be continued till we get the desired result the first iteration are shown as in the table table ہم نے دکھایا n کی value 2 3 4 ہے تو x n plus 1 کیا ہے اور fxn plus 1 کیا ہے تو یہ ہمارے پاس values ہیں اس کو دیکھ لیں اور یہاں تک ہم پہنچ گئے اس کے بعد اگر ہم چاہتے تو x6 بھی لے سکتے تھے اور x7 بھی لے سکتے اور جتنا بھی ہم فردر جائیں گے تو یہ امید ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا ہم نے کیا کیا ہے شاید یہ ہی تک روکا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک جواب آیا ہے جی ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اس میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے یہ ہم observe کریں کہ at each step of the exercise and two پہ ہمیں fx کی value ملی y کی وہ کچھ اور جو بھی تھی اس کے بعد each step پہ we are getting closer to zero although not exactly zero and in fact not near enough four پر جو value آئی ہے fourth number پر and even n is four تو ماری value ہے minus one point three two six eight six تو اس value کو ہم zero تو نہیں گنتے مگر اس method میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ at least this is converging ڈاٹ صاحب نے شروع میں point out کیا تھا کہ ہم convergence پر بھی بات کریں گے اور وہ اس لیے mention کیا تھا کہ یہ جو methods ہیں sometimes یہ رستہ بھٹکا دیتے یہ zero کی طرف نہیں جاتے بلکہ ایسا ہوتا ہے بجائے اس کے ہم fx getting closer to zero we are getting away from zero لیکن اس case میں if we are getting closer to zero that means that the solution is converging and our efforts are being fruitful and we are moving in the right direction یہ بڑی اہم بات ہے کہ at each step اگر ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے جائیں کہ function zero کے قریب آتا جا رہا ہے it means we can continue to move in the same direction if we want to do so ویلیو فور پہ یہ 2.7398 سے 2.86 کی طرف یہ آیا ہے ٹھیک ہے نا 2.86 تو اس کے اندرے ہیں ڈیفرنس تھوڑا سا کم ہو گیا ہے ٹھیک بات ہے یعنی کہ وہ جو ایک بات ہم کہہ رہے تھے نا کنورجنس کی کنورجنس ہو رہا ہے یعنی کہ اس کے قریب سے قریب قریب پہنچتا جا رہا ہے یہ بھی ایک انڈکیشن ہوتی ہے اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی جو ہم آپ کے ساتھ دسکس کریں گے ایک آل لیکچر کے بعد جس کو اس ٹاپنگ رول ہے کس وقت آپ نے روکنا ہے یعنی کہ یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے پڑتی جب آپ گاڑی چلاتے ہیں موٹسیکل چلاتے ہیں اگر آپ فاسٹ موٹسیکل چل رہی ہے بڑی تیز اور پھر بریک لگائیں گے تو کیا ہوگا پولٹنے کے چانسز ہیں سلپ ہونے کے چانسز ہیں ایکسیڈنٹ کے چانسز ہیں لیکن اگر آپ سلولی آپ کریں گے تو ایک وقت پہ جا کے آپ جا کے بریک لگائیں گے تو کوئی نہ پیسنجر کو پرابلم آئے گی اور نہ ہی موٹسیکل کو نقصان ہوگا یہی چیز یہاں پر بھی ایک سٹاپنگ رول آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے کوئی الگوریترم کوئی پروسیجر کو کیسے روکنا ہے ٹھیک ہے نا that's one of the very important thing one of the computer calculation کرتا جائے گا کرتا جائے گا روکے گئے نہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو loop میں ڈال دیا loop کو کسی وقت تو روکنا ہے نا terminate کرنا ہے that's what we will have to tell you at later stage یہ جناب ہمارے پاس first ہے جس میں ہم نے value check کی اسی equation کی xq minus 9 x plus 1 is equal to 0 کس کے اوپر جبکہ ہم نے x equal to 2 اور 4 کے درمیان اس کی value check کی second part کیا تھا جس کے اندر ہم نے calculate کرنا تھا چیک کرنا تھا کس جگہ پر 2 اور 3 کے اندر اسی step کو اسی process کو start کریں یہاں سے آپ کو ایک چیز کیوں ملنے چاہیے ایک آپ کو guide ملنے چاہیے ایک چیز ملنے چاہیے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کیوں بنایا کس لیے بنایا اب یہ دیکھیں کتنا بہت سا کام ہے کہ پہلے آپ نے 2 پہ کیا پھر 3 پہ کیا پھر 4 پہ کیا پھر 5 پہ کرتے جا رہے ہیں اب آپ نے کیا کیا کمپیوٹر کو کہا کہ n is equal to 2 to 2000 دوسرے صاحب کا موڑا ہے نہیں 2000 کام ہے 5000 کرو کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں پہلے بیچارے کیا کر رہے ہوتے تھے نجی طرح جو منشی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹے ہوئے calculation calculation کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں پھر calculator آئے انہوں نے تھوڑا سے زندگی آسان کی اس کے بعد ان کمپیوٹرز نے تو کافی زندگی آسان کر دی لیکن ایک آپ لوگ جیسے ڈی سی ایس کے جو students ہیں وہ تھوڑا سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کی life تھوڑا سے ڈیفیکلٹ کر دی ڈیفیکلٹ کیوں کر دی کمپیوٹر پروگرام لکھنے پڑ رہے ہیں اگر یہ باتیں نہ ہوتی نمیریکل نیسس نہ ہوتا تو شاید کمپیوٹر پروگرام کم لکھنے پڑتے ہیں کوئی بات نہیں زندگی اس طریقے سے آسان ہوتی جاتی ہے کمپیوٹرز نے جہاں آپ کے لئے problem create کیا وہاں آپ نے کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہماری زندگی کافی آسان اور سہل کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں second اس کے اوپر f2 is equal to minus 9 and f3 is equal to 1 since f2 and f3 are of opposite signs the root of fx is equal to zero lies between 2 and 3 تو جناب یہ ایک guarantee ہے کہ آپ اس کا جو root ہے 2 2 or 3 کے اندر لائی کرتا ہے once again starting the same sort of thing taking x1 is equal to 2 x2 is equal to 3 and using regular falsی method the first approximation is given by a vahhi formula کونس والا xn plus 1 والا لگائیں گے مہا پہ ہم کر رہے تھے x2 or 4 کے در میاں مہا پہ کر رہے تھے 2 or 3 کے در میاں تو once again the same sort of formula x3 is equal to x2 minus x2 minus x1 divided by fx2 minus fx1 multiplied with fx2 یعنی یہ values put کرنے ہیں جس میں آپ نے x2 اور x1 کی value put کرنی ہے fx2 اور fx1 کی value put کرنی ہے آپ کے پاس کیا جواب ہا جائے گا ایک اس طرح میں 3 that will be equal to 3 minus 1 by 10 which is equal to 2.9 or the value of fx3 is equal to minus 0.711 جی جیناب ڈاب صاحب یہ تو برجلدی 0.711 آ گیا یہ اس لیے کہ ہم نے اس بار جو interval ہم لے رہے ہیں وہ 2.2 اور 3 کے درمیان لے رہے ہیں جو پہلا question تھا وہ تو ہمارا 2 اور 4 کے درمیان اور this one is between 2 and 3 تو اس بار ایسا چانس ہوا ہے اتفاق سے کہ ہم زیادہ rapidly converge کر رہے ہیں the function is converging rapidly to the zero level لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ اور steps کرنے ہوں گے so that we can get a better answer جی جیناب ڈاب صاحب نے ملکہ صحیح کہا بچوں اس کو نوڈ کرو کہ پہلے ہم نے start کیا تھا 2 اور 4 کے درمیان ہم نے start کیا 2 and 3 یعنی کہ وہ 3 اور 4 والا تو ہم نے پہلے ہی skip کر دیا نا اس لیے جلدی ہمارے پاس minus 0.711 آ گیا اب آگے چلتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے پاس since fx2 and fx3 are of opposite signs therefore the root lies between x2 and x3 ٹھیک ہے نا اب یہ x2 اور x3 کے درمیان اس کا root lie کرتا ہے the second approximation to the root is given by دوبارہ سے وہی formula جان نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے کونسا formula وہی والا جو ہمارے پاس فالس position والا ہے جس کے اندر ہم x4 is equal to x3 minus x3 minus x2 divided by fx3 minus fx2 into fx3 is equal to 2.94156 the value of fx4 is equal to minus 0.0207 تو ایک step کے بعد ایک iteration کے بعد آپ کے پاس کیا fx4 کی value کیا گئی minus 0.0207 ابھی پھر آپ جائیں دیکھیں آپ جو فالس position کی بات کریں کمپیٹر پروگرامنگ کی بات کریں یہ آپ ایک step زیادہ غور سے دیکھیں یہ کسی نے پیچھے کمپیٹر پروگرامنگ کی ہے نا جب بھی اتنی خوبصور طریقے سے یہ سائیکلنگ طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ آکے fit ہو جاتا ہے set ہو جاتا ہے دیکھنے اس کی position وہیں پہ exact وہیں پر ہے کتنی دفعہ بھی میں کروں گا یہ اسی جگہ پر بھی آئے گا جب تک کہ میں اس کو بڑا نہ کروں یہ میں چھوٹا نہ کروں یہ بھی کسی نے کہیں نہ کہیں position false position کی بات کی ہوگی coming back to this one ہمارے پاس second iteration کے بعد x4 کی value آگئی 2.94156 fx4 is equal to minus 0.0207 کیا کریں آگے چلیں یا رکھ جائیں کرنا ہے ابھی time بھی گزارنا ہے اور اس سوال کو بھی پورا مکمل کرنا ہے what do we observe now we observe that fx2 and fx4 are of opposite sign the third approximation is obtained from ابھی دو approximation کر چکے ہیں اب ایک اور approximation کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس chances ہیں منجائش ہیں اس کو اپنے solution کو بہتر کر سکتے ہیں پھر جناب کیا کہا x5 x5 is equal to x4 minus x4 minus x2 divided by fx4 minus fx2 into fx4 کیونکہ x2 کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں once again x5 is equal to x4 minus x4 minus x2 divided by fx4 minus fx2 into fx4 اب یہ جو values ہم رکھیں گے اس کو calculate کریں گے simplify کریں گے اور اس کے بعد calculation کرنے کے بعد جو جواب آئے گا that will be equal to 2.94275 now you start calculating the value of f at this point ڈین پر جب ہم نے value لی تو ہمارے پاس function کی value اور اگلے پوائنٹ پر ہم x4 calculate further accuracy and more accurate answer تو ہم اس کو اور زیادہ number تک iterations کر سکتے ہیں مثلا another two and maybe i expect the way this function is going i think کہ ہمیں two iterations کے بعد بہت ہی اچھا answer ملے گا لیکن یہ answer بھی acceptable ہے اور اب یہ اس میں observe کرنے کی یہ چیز ہے کہ جو یہی equation جس وقت ہم نے two اور four کے درمیان کر رہے تھے تو answer ہمارا اتنی جلدی نہیں آیا اور we were not getting to close to zero in fact if i remember correctly تو اس میں جو last number ہمارے پاس ہمارے پاس answer تھا that was minus one point something جہاں ہم نے روک دیا جبکہ یہاں fourth point پہ it's getting very close to zero so what is the difference if we compare the two thing جو دو پارٹ ہم نے لیے پہلا پارٹ یہ تھا کہ the interval lies between two and four and the second part is the interval lies between the interval lies between two and three what is the difference the difference is we observe کہ اگر interval کو narrow down کر دیا جائے اور function کے اوپر وہی condition impose رہے ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور کیا condition ہے کہ f of the first point اس کا جو بھی sign ہو f of second point اس کا opposite sign ہونا چاہئے so that the product is less than zero یہ conditions اگر meet کرتی ہیں interval اگر narrow ہو جائے تو ہمیں کم iterations میں جواب مل جائے گا and we will get to the answer in a fewer number of computations as compared to if we have a larger interval to work with یہ راکر صاحب نے آپ کو بتایا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی کوئی چیز converge کر سکتی یعنی جو ہم الگوریتم جو ہم procedure top کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں terminate تو ہو جائے نہ ختم ہو جائے اور کتنی accurately آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے دور سے یہ جو آپ کے پاس equation تھی ہمیں پتہ نہیں کہ کس خسم کی equation تھی یہ cost function تھا یا نہیں تھا اب جب cost آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کوشش بزنس کے اندر کم سے کم آپ cost تو نکالیں اگر cost آپ نہیں نکالیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا loss ہوگا نا loss آپ چاہتے نہیں ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ minimum loss ہو جائے minimum loss ہو جائے یا چلو ایک ربعہ کا نقصان ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ cost کے آپ قریب پہنچ گئے ایک ربعہ کا loss آپ کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر ہزاروں میں loss ہو رہا ہے لاکھوں میں loss ہو رہا ہے تو پھر آپ برداشت نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو equations آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ کس جگہ سے equations ڈرائیب ہوئی ہیں یعنی کہ equations جو ہیں یہ بولتی ہیں کوئی phenomenon کو represent کر رہی ہوتی ہے کوئی process کو represent کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے business process کو represent کر رہی ہوگی اس میں آپ کو بڑا موتاعت ہونا پڑا ہو سکتا ہے کہ یہ medical کسی قسم کی equation ہے جس کے اندر آپ کوئی دوا کی بات کر رہے ہیں کوئی injection کی بات کر رہے ہیں کوئی اور کسی physical phenomenon کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر یہ ساتھ چیزیں بڑی important اور ارہم ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کوئی سی بڑی دیکھنی پڑتی ہے یہ ہم نے پہلے دن بھی بات کی تھی second day بھی ہم نے اس پہ کافی سارا time لگایا تھا آگے چلتے ہیں اس کو اب اس کو analyze کرنے کی کوشش کرتے ہیں what is the analysis what is the crux of whatever the calculation we have calculated about that we observe that the value of the root as a third approximation is evidently different in both the cases while the value of x5 when the interval is considered as two-three is closer to the root ٹھیکی نا شروع کی stages میں تو difference کافی آرہا تھا لیکن جیسی بات میں چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو آپ کے پاس جواب تقریباً وہ ہی آئے گا important observation is the initial interval x1 x2 in which the root of the equation lies should be sufficiently small یہی بات چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی last lecture میں اور آج بھی یہی بات کہی ہے کہ sufficiently small جو انٹرویل ہے نا اگر اتنا بڑا انٹرویل آپ اس میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ جتنا narrow سے narrow interval کریں تو اتنا اچھا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے اگر bisection method لیں گے بڑا انٹرویل لیں گے اس کو پھر ہافت کرو پھر ہافت کرو پھر ہافت کرو اگر پہلے یہ چھوٹا ہے آپ کا quarter interval ہے تو اس کے اندر ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے اب یہ computer کیا کر رہا ہے پیچھے اس کا CPU calculation کرتا ہی جا رہا ہے ایک iteration کرے گا دو کرے گا تین کرے گا چار کرے گا پانچ کرے گا لیکن اگر اسی طریقے سے ایک آپ نے سوال دیا لاکھوں لوگ سوال کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی queries handle کر رہے ہیں تو computer slow ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اکثر دیکھا ہوں کہ جب انٹرنیٹ پہ آپ browsing کر رہا ہوتے ہیں ایک time پہ تو کیا ہوتا ہے اس کی speed بڑی slow ہو جاتی ہے کیوں speed slow ہو جاتی ہے سارے کے سارے لوگ اکھٹی query کر رہا ہوتے ہیں انجنز ہیں اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیر کے لیے دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں سرچ کر کے لے کے آتے ہیں اور جو efficient search انجنز ہیں جو آپ نے بھی کیا ہوں گے میں نام نہیں لینا چاہتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں تو اس نے کیا ہے کہ پیچھے efficient algorithms بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اسی قسم کے کوئی process develop کیا ہوئے ہیں جو بڑی efficiently narrow down کر کے اس کو سرچ کر کے لے آتے ہیں بعض یہ ہوتے ہوتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں میرے طرح کا inefficient programmer ہوگا وہ سب اس میں لگا دے گا لوب میں ہی ہیں آپ بیٹھے ڈھونڈتے رہیں ڈھونڈتے رہیں لیکن جو efficient programmer ہوگا وہ اس route کی تحت ایسر لے کے جائے گا کہ directly اس جگہ سے وہ چیز اٹھا کے لے آئے گا اب انٹرنیٹ پہ million and millions لوگ at one time browse کر رہے ہیں جو ای میلز ہیں آپ کے پاس کچھ open ہیں کچھ closed email systems ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں یہ جناب طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کتنی اچھی طریقے سے کوئی چیز کو search کریں تو basically ایک تو ہم نے آپ کو equation solve کرنے کا طریقہ کار بتایا دوسری چیز یہ ہے کہ efficiency اس کے اندر آپ کے ingrain کر دیئے کہ جی آپ نے جو کچھ بات کرنی ہے efficient کرنے ہی ہے تاکہ جو purpose آپ کا حل ہو جائے یہ جناب important observation ہے کہ the interval should be small یعنی کہ جو آپ نے choice کرنا ہے وہ very specific ہونی چاہیے ایک اور example کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک example کافی نہیں ہیں تو ایک دو example کر لیں گے کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ کوئی تین چار پانچ ایک ان کو دیتے ہیں exercise کے لیے وہ بھی کر لیں تاکہ وہ روا ہو جائے کوئی دیکھنے میں تو بڑے آسان لگتا ہے کہ equations ہم solve کر رہے ہیں تو بڑے آسان لگتی ہے لیکن جب خود کا کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنی آسان ہیں کتنی مشکل ہیں میں نے پچھلے ایک آج لیکچرز میں یہ مثال دی تھی کہ یہ بھی ایک mechanical قسم کا mathematics ہے mechanical mathematics کیا مراد ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے آج بھی دیکھتا ہے تو بڑے آسان لگتا ہے لیکن جب وہ اس ٹیرنگ پر بیٹھتا ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے ہاتھ پاپ پھولتا ہے اسی طریقے سے جب ہماری جب گاڑی چل رہی ہوتی تو ٹھیک ہے اگر ٹیر پنچر ہو جائے تو اس کو change کرنا آسان کرنا نہیں لیکن دوسرے کسی ڈرائیور کو دیکھیں change کرنا تو بڑا آسان لگتا ہے ایک منٹ میں اس نے کھولا نکالا اور change کر دیا اسی طریقے سے mathematics جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آسان لگتی ہے جب خود کرنے بیٹھیں تو بھر مشکل اس لئے بچوں سے میری advice یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو خود ضرور کریں اور یہی بات میں نے کہی تھی کہ copy pencil سنبھال کے رکھیں ٹھیک ہے جیسی موقع ملے foreign calculation کریں اس کو کریں جناب log x minus cos x is equal to zero using this regular falsy یا false position method سے اس کو solve کرنے کی کوشش کریں پھر ایک دفا میں اس کو کرتا ہوں explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں and then i will request you to please try to further elaborate on the topic یہ چیز یہ ہے کہ and we have to calculate accurate to four decimal places after three successive approximations یہ جناب ہم نے کرنا ہے کیا چیز log x minus cos x کو solve کرنا ہے log x minus cos x is equal to zero کو solve کرنا ہے let's see the solution یہ ہمارے پاس ہے given fx is equal to log x minus cos x we observe that f1 is equal to what zero minus zero point five four zero three f2 is equal to zero point six nine three one five plus zero point four one six one five which is equal to one point one zero nine three یہ دو calculation کی ہیں ہم نے جس میں f1 کی value اور f2 کی value معلوم کی ہے since f1 and f2 are of opposite signs the root lies between x1 is equal to one and x2 is equal to two یعنی کہ یہ جو ہم نے f1 اور f2 کی value calculate کی ہیں جو log x minus cos x ہمارے پاس ہے function تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ one اور two کی درمیان اس کا solution لائے کرتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں the first approximation is obtained from وہی formula x3 is equal to x2 minus x2 minus x1 divided by fx2 minus fx1 into fx2 and that is equal to two minus one point one zero nine three divided by one point six four nine six and that is equal to one point three two seven five یعنی x3 کی value ہم نے calculate کر لی ہے وہی formula لگایا تھا کونسا formula x2 minus x2 minus x1 divided by fx2 minus fx1 multiplied by fx2 اس کو calculate کیا the value of x3 is equal to one point three two seven five fx3 جو calculate کیا is the positives کے ساتھ zero point zero four two four zero کا قریب قریب تو ہے لیکن further improve کیا جا سکتا ہے پھر وہی same iteration now since fx1 and fx3 are of opposite signs the second approximation is obtained same formula x4 کا وہی لگا کے x3 minus and so on and so forth x4 is equal to one point three two seven five جو بھی calculate کیا تھا minus point three two seven five into point zero four two four divided by point zero four two four plus zero point five four zero three either check کر لیجئے گا اگر کسی جگہ کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا خود بھی credit کر لیجئے گا میں بھی اس کو دوبارہ سے check اور recheck کر لوں گا ڈاور صاحب سے بھی میں request کروں گا اگر اس کو ذات سے check کر لے بھگو گے ہم دونوں نے ملکے بیٹھ کے بنایا ہے ہو سکتا ہے کسی وقت کسی جگہ پر کوئی typing میں غلطی ہو گئی ہو fx4 جو ہمارے پاس آیا 1.24816 into 10 to the power minus 3 ٹیگے نا یعنی کہ یہ decimal further اس طرف تین دفا آپ نے بڑھانے 1.24816 into 10 to the power minus 3 یہ بنا چاہیے تھا 0.00124816 similarly we observe that fx1 and fx4 are of opposite signs so the third approximation is given by ہمارے پاس کیا آیا once again x5 اس کو calculate کیا وہی formula لگایا calculation کیا اور آپ نے دو پہلی کر لیا calculation یہ صحیح کہا x5 is equal to 1.3030 اور fx5 is equal to 0.6245 into 10 to the power minus 4 therefore the required real root is 1.3030 وہی step کیے وہی طریقہ کار کیا وہی follow کیا اور یہ جناب ہم نے جواب نکالا جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اگر آپ اس کو express اس میں basically ہم نے زیادہ further elaborate کرنے کا تو کوئی ضرورت probably نہیں ہے کیونکہ method وہی ہے ہم دو تین بار ان کو کر چکے ہیں صرف اس میں observations ہیں ایک دو جو میں جن پر students کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس function کے لئے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی جلدی we have come closer to the roots اور and the accuracy that we have developed is to the level of 10 to the power minus 4 یعنی بہت ہی اچھا answer ہے very close to zero five decimal points تک four decimal points تک zero آتا ہے and this is the best answer that we have obtained so far جتنی بھی examples ابھی تک کی ہیں ان میں تو regular false method it means if used properly and if chosen for a suitable function can be very handy it can be very useful and it converges to the solution very quickly so we have method to we have by section method we have regular false method we have by section method and regular false method both methods linear order and they proportionate and slowly converge ہوتے ہیں اور we are very lucky if they converges very quickly تو لیکن at the same time دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں by section method go کے بہت it can be very time consuming sometimes taken into hundreds of steps before we can reach the right answer یہ جو examples ہم نے ابھی consider کی یہ relatively simpler example ہیں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے لیکن actual answer میں sometimes the functions the equations that we can consider can be much more complex تو اس صورت میں بہرحال by section method has a surety that it will take you to the answer no matter how many steps اور اگر efficient computer آپ کے پاس ہے high speed computer then that could be useful اور secondly کچھ examples ہم نے regular false method میں جو کہ method of false positions ہے iterations بار بار کرنی پڑتی ہیں but if we have narrow interval if we can choose an interval in a way that it is sufficiently narrow very close to zero we can find in very few steps that's all جناب میرا خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے بچوں سے اجازت لیں انشاءاللہ اگلی لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کہ پھر ایڈوائز کہ اپنی صحت خاص خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا mental physical or mathematics اگلی لیکچر میں numerical analysis کے لیکچر نمبر 5 میں دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ اجازت لیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم نمبر 5 میں دوبارہ خدار لیکن نمبر 5